السلام علیکم ناظرین یوں تو مکہ مکرمہ خوشک پہاڑوں اور خوشک پہاڑیوں میں گھرا ہوا مبارک شہر ہے لیکن دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو خاص مقام اور خاص تقدس حاصل ہے ان دو مقدس پہاڑیوں کا نام صفا و مروہ ہے جو کہ بیت اللہ سے مشرق کی جانب واقع ہیں صفا پہاڑی بیت اللہ سے ایک سو تیس میٹر کے فاصلے پر جبکہ صفا سے مروہ کا درمیانی فاصلہ تقریباً تین سو پچاس میٹر ہے حاج اور عمرہ کے موقع پر حاجی اور موتمرین صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگاتے ہیں مرخین کا اتفاق ہے کہ آج سے قریباً پانچ ہزار سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ حاجرہ صلی اللہ علیہہ اور اپنے ننے شیر خار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کچھ کھانے پینے کی اشیاء دے کر اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کے ریگستان میں چھوڑ گئے تھے اس وقت یہاں پر کاشت اور پانی کا دور دور تک وجود نہ تھا سیدہ حاجرہ صلی اللہ علیہہ کے پاس موجود کھانے پینے کی اشیاء کچھ دیر بعد ختم ہو گئیں تو ننے شیر خار حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے بلبلہ اٹھے سیدہ حاجرہ صلی اللہ علیہہ ننے معصوم بیٹے کی حالت دے کر بے کراری میں صفہ پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید وہاں سے کچھ کھانے کو مل جائے یا کوئی انسان نظر آئے جس سے کچھ مل جائے تو بچے کی غذا کا انتظام ہو لیکن صفہ سے کچھ نہ ملا تو صفہ سے اتر کر مروہ پہاڑی پر گئیں وہاں سے بھی کچھ نہ ملا اسی بے کراری میں سیدہ حاجرہ صلی اللہ علیہہ نے صفہ سے مروہ اور مروہ سے صفہ کے ساتھ چکر لگائیں اور تھک کر چور ہو گئیں اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے زمین پر اپنا پر مبارک مارا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے ان کے پاؤں کے نزدیک سے پانی کا چشمہ پوٹا اور پانی جاری ہو گیا سیدہ حاجرہ صلی اللہ علیہہ نے مارے خوشی کے زم الماء زم الماء کہا اپنے رب کی حمد و سنا کی اور اپنے پال انہار کا شکر ادا کیا خود بھی سیر ہو کر پیا اور ننے معصوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا اس موج ذاتی طور پر جاری ہونے والے پانی کو آب زمزم کہا جاتا ہے اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کے درمیان سیدہ حاجرہ صلی اللہ علیہہ کی کوشش کو مسلمانوں کے لئے حج اور عمرہ کا رکن بنا دیا سورة البکرہ میں ارشاد ربانی ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں سو جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر ان دونوں کا تواف یعنی صحی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور بے شک جس نے خوشی سے کوئی نیکی کی تو اللہ بڑا ہی قدردان خوب جاننے والا ہے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف جاتے ہوئے صحی کے راستے میں چند میٹرز کے فاصلے پر صحی کے راستے کی چھت پر سبز لائٹس روشن ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پانچ ہزار سال قبل صفا اور مروہ کے درمیان نشیب تھا اور سیدہ حاجرہ صلی اللہ علیہہ کے صفا اور مروہ کے چکر لگاتے ہوئے نن اسماعیل علیہ السلام ان کی نظر سے اوٹ ہو جاتے تھے اس لئے سیدہ حاجرہ صلی اللہ علیہہ یہاں سے دوڑ کر گزرتی تھی سیدہ حاجرہ صلی اللہ علیہہ کی پیروی میں اس حصے میں مرد حجاج کرام اور موتمرین کو ذرا دوڑ کر گزرنے کا حکم ہے سات چکر مکمل ہونے کے بعد موتمرین اپنے گناہوں سے توبہ کرتے حج اور عمرہ کی قبولیت اپنے ایمان کی سلامتی اور دین و دنیا کی بھلائی کی دعائیں مانگتے ہیں دعا ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی سعادت اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ حافظ